اسلام علیکم ویورز آج کی ریسپی ہے پالک کے پکوڑے آج ہم آپ کو دو طریقوں سے پالک کے پکوڑے بنانا سکھائیں گے یوں تو پالک کے بہت سے فائدے ہیں پالک ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہے آئرنڈ ایفیشنسی کو پورا کرتی ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں چلیں اب وقت سے آئے کیے بغیر ریسپی کی طرف آتے ہیں آپ پالک کے چند پتے لے لیں ان کو دھو کر اچھی طرح خوش کر لیں میں نے پہلے ہی دھو کر اچھے سے خوش کر لیے ہیں اب ایک باول لے لیں اس میں ایک کب بیسن ڈالیں ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ آدھا چائے کا چمچ لال میرس پاودر آدھا چائے کا چمچ بھونہ کٹا زیرہ آدھا چائے کا چمچ نمک ان سب کو اچھے سے میکس کر لیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیں پیسٹ زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے بس یہی کنسسنسی ہمیں چاہیے دوسری طرف ایک کڑاہی میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے پالک کے پتوں کو پیسٹ میں ڈپ کرتے ہوئے آئل میں ہم ڈال دیں گے ایسے اب ان کو پلٹ دیں گے پالک کے پتے فرائی ہو چکے ہیں انہیں ہم پلٹ میں نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم سارے پتوں کو فرائی کرتے جائیں گے یہ بہت یمی ٹیسٹ میں بنتے ہیں پالک کیا ہے این حالا ہے ہم سارے پھر رائع کرتے ہیں مجھے گے مجھے گ legal اب ان جائیں گے کہ جی ویورز پالک کے پکوڑوں کی ایک ریسپی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی دوسری ریسپی کی طرف آتے ہیں اسی باؤل میں کٹی پالک کٹا ہوا ہرا دھنیا کٹی ہوئی ہری میٹچیں چیلی فلیکس ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ لال میچ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ بھنا کٹا زیرا آدھا چائے کا چمچ بھنا کٹا خوشک دھنیا آدھا چائے کا چمچ ان سب کو مکس کر لیں اچھے سے اب اس میں ایک کپ بیشن ڈال کے اچھے سے مکس کریں اور اسے بھی پانی کے ساتھ نرم کر لیں پانی زیادہ نہیں استعمال کریں گے کیونکہ پالک نے اور دھنیا نے بھی پانی چھوڑنا ہے ہم اس کا انتظار کریں گے کہ یہ پانی اپنا چھوڑ دے یہ نرم ہو چکا ہے اور دوسرے طرف ہم نے کڑاہی میں تیل ڈال کے چولے پہ برکھ دیا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چھوٹے چھوٹے سٹاک پکوڑوں کے بنا کے ڈالتے جائیں گے اب ہم اس کو ہلائیں گے اس طرح سے اور پلٹ دیں گے پکوڑے جب تک ایک سائیڈ سے پکنا چاہیں انہیں ہلائیں مت یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم دوبارہ یہی پروسیڈر کریں گے اب ہم دوبارہ یہی پروسیڈر کریں گے اب اس کو ہلائیں گے اور پلٹ دیں گے پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے ریلیٹیوز میں فرینڈز میں پلیز چینل کو سب سبکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے پکوڑے ہمارے تیار ہیں جیسے چاہیں انجوائے کریں خوش رہیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ